یہ ریڈیو ہمالیہ ہے آج ستمبر دوہزار بائیس کی سولہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے شینگھائی کارپوریشن ارگنائزیشن کی بائیسوی بیٹھک آج سمرکن میں شروع ہو رہی ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دار و خلافہ مظفر آباد سے آنے والی خبر کے مطابق پیر چناسی سران کی بہکوچرہ گاہوں پر تعمیرات کے خلاف مظفر آباد میں شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں گرلز ڈگری کالیج سینسا میں تعلیمی سہولیات نہ ہونے کے خلاف طالبات احتجاج کر رہی ہیں پاکستانی مقبوضہ گلکت بلتستان میں کیال پل کے سیلاب میں تباہ ہونے کی وجہ سے گیو سے لدے اٹھائیس ٹرک تھنس گئے ہیں متاثرہ پل کی تعمیر ہنگامی بنیادوں پر کی جا رہی ہے تیرہ ستمبر کو جہادی ملہ عبدالعزیز نے دو سو مسلح لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں لال مسجد پر ایک دفعہ پھر قبضہ کر لیا ہے دوہزار ساتھ میں جنرل پرویز مشرف سرکار نے لال مسجد کے خلاف آپریشن کر کے کئی جہادیوں کو جہنم وسال کیا تھا آخری خبریں آنے تک اسلام آباد پولیس اور ملہ عبدالعزیز کے درمیان مذاکرات جاری ہیں بہاتی یونین ٹیرٹری جمہو کشمیر میں راجوری میں بس کھائی میں گر گئی جس میں پانچ لوگ ہلاک اور پچیس زخمی ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں یہ دوسرا بڑا ٹریفک حادثہ ہے حادثہ راجوری میں بھمبر گلی کے قریب جمرات کی صبح پیش آیا بس جمہو جا رہی تھی بدھ کو پنچ کے سرحدی علاقے سامہ جہاں میں بس حادثے میں گیانہ افراد ہلاک ہوئے تھے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے